ہاں میں وہ بھی پیش کروں گا وہ بھی پیش کروں گا کچھ فرمائشیں ہیں وہ چاہتا ہوں کہ وہ خدمت میں آپ کی پیش کروں گا اس کے بعد آخر میں ایک نظر پڑھوں گا جس کا انوان ہے فیس بک والی لڑکی ہے ایک بار تانیاں بجائے کر اجازت دیجئے پیش کرتا ہوں چوتھے مصرے پر اگر لگے کہ آپ کے حساس کی ترجمانی ہو گئی ہو تو کوئی شخص خاموش نہ رہے پیش کرتا ہوں بطور خاص سنیے گا شاہد بھائی بلکل تازہ چار مصرے دل نشی خوش ادا خوب رو چاہیے دل نشی خوش ادا خوب رو چاہیے ذکر تیرا میرا دل نشی خوش ادا خوب رو چاہیے دل نشی خوش ادا خوب رو چاہیے تجھ کو اپنا بنانے کی ہے آرزو تجھ کو اپنا بنانے کی ہے آرزو تیرا نمبر نہیں مجھ کو تو چاہیے تیرا نمبر نہیں مجھ کو تو چاہیے دل نشی خوش ادا خوب رو چاہیے ذکر تیرا میرا چار سو چاہیے تجھ کو اپنا بنانے کی ہے آرزو تیرا نمبر نہیں مجھ کو تو چاہیے تیرا نمبر نہیں مجھ کو تو چاہیے اور چار مصر سناتا ہوں بطور خاص ملادہ فرمائے گا حسرتوں کی کتاب کس کو دوں حسرتوں کی کتاب کس کو دوں چاہتوں کی شراب کس کو دوں سامنے ہیں کئی حسی چہرے سامنے ہیں کئی حسی چہرے سامنے ہیں کئی حسی چہرے سوچتا ہوں گلاب کس کو دوں سوچتا ہوں گلاب والے ادھر بیٹھے ہیں سوچتا ہوں گلاب کس کو دوں چار مصرے اور سننے کے بعد اگر آپ کے احساس کی ترجمانی ہو جائے آپ کے دل کی دھڑکنوں کے تار بجھ اٹھیں تو وہاں سے سوچت کیجئے کتالیاں بجھا کر خود پہ الزام لے کے مر جائیں نظم کی تمہید بنا رہا ہوں خود پہ الزام لے کے مر جائیں مر جائیں لبزِ بدنام لے کے مر جائیں خود پہ الزام لے کے مر جائیں لبزِ بدنام لے کے مر جائیں حیطہ منا کی تیری گلیوں میں ہم تیرا نام لے کے مر جائیں ہم تیرا نام لے کے مر جائیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت محبت ہے ابھی میرے ساتھی نے چارمسرہ یاد گلا ہے انہوں نے کہا کہ وسیم بھائی وہ ضرور پڑھنا ہے آپ کو وہ سناتا ہوں چارمسرہ اس کے بعد وہ نظم آپ نے شاہد بھائی شادی ہوئی ان کو چھوڑ دیجئے کچی سی عمر میں سگائی پہ دھیان دو یہ شاہد بھائی کے لئے نہیں ہے ان کو شادی ہو چکی ہے کچی سی عمر میں سگائی پہ دھیان دو تم سے کہا یہ کس نے لگائی پہ دھیان دو تم سے کہا یہ کس نے لگائی پہ دھیان دو گھر سے نکل کے جاؤ تم اسکول کی طرف گھر سے نکل کے جاؤ تم اسکول کی طرف یہ عشق وشک چھوڑو پڑھائی پہ دھیان دو یہ عشق وشک چھوڑو پڑھائی پہ دھیان دو پچھلے دنوں یہی پنگگینٹیاں کنگون آتے ہو میں کچھن میں چائے بنا رہا تھا میری ماں نے سن لیا میری ماں نے ایک بات کہی ارشاد بھائی میں نے اس کو شیر بنایا ہے وہ شیر آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں حالانکہ بایاں ہاتھ بہت مضبوط ہے چاہتا ہوں کہ داہینا ہاتھ بھی اگر مضبوط ہو جائے تو اس مشہرے میں چار چاہتا ہوں ایک بار تالیاں بجا کر بتائیے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے یہ عشق وشک چھوڑو پڑھائی پہ دھیان دو ایک روز میری ماں نے کہا مجھ سے یہ وسیم ایک روز میری ماں نے کہا مجھ سے یہ وسیم ایک روز میری ماں نے کہا مجھ سے یہ وسیم ایک روز میری ماں نے کہا مجھ سے یہ وسیم آئیں گے خوب رشتے کمائی پہ دھیان دو بہت اچھا ہے بھئی بابا آئیں گے خوب رشتے کمائی پہ دھیان دو اچھا جن لوگوں نے دعاق دیے وہ سب کمارے ہیں بہت اچھا میں پڑھتا ہوں یہ عشق بشک چھوڑو پڑھائی پہ دھیان دو کچھی سی عمر میں ہی لوگائی پہ دھیان دو ایک روز میری ماں نے کہا مجھ سے یہ وسیم ایک روز میری ماں نے کہا مجھ سے یہ وسیم آئیں گے خوب رشتے کمائی پہ دھیان دو آئیں گے خوب رشتے کمائی پہ دھیان دو اب انتیم چار مست رہے ہیں اس کے بعد وہ دو منٹ کی نظم فیس بک والی لڑکی آپ بھی خدمت پیش کروں گا سنے گا موسمِ گل جو بدلہ خزان آگئی موسمِ گل جو بدلہ خزان آگئی پیاری پیاری سبھی تتلیاں جل گئیں موسمِ گل جو بدلہ خزان آگئی پیاری پیاری سبھی تتلیاں جل گئیں موسمِ گل جو بدلہ خزان آگئی پیاری پیاری سبھی تتلیاں جل گئیں پیاری پیاری سبھی تتلیاں جل گئیں اس نے بس ایک نزر مجھ کو دیکھا وہ سیم میرے کو اللج کے سب لڑکیاں جل گئیں میرے کو لڑکیاں جل گئیں بہت شکریہ آپ سب کی محبت ہیں اب وہ نظم آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا حکم ہے جس کی فرمائش ہے اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ جس تسلسل کے ساتھ میں نے یہ نظم کہی ہے اسی تسلسل کے ساتھ آپ اس نظم کو سنیے تھوڑا سا ایکو کم کر دیجئے اس میں ایکو کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا کم کر دیجئے اجازت ہے اجازت ہے نا تو ایک بار تالیاں بجا کر پورا مجمع اجازت دے وہ نظم آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں سنیے گا ارز کیا ہے کہ فیس بک پر ملی ایک لڑکی مجھے فیس بک پر ملی ایک لڑکی مجھے اس نے ایک دن کہا ہائے کیسے ہو تم کیا اکیلے میری طرح رہتے ہو تم اس نے ایک دن کہا ہائے کیسے ہو تم کیا اکیلے میری طرح رہتے ہو تم اپنے پاکیزہ لب سے میرا نام لو ہو اکیلے تو پھر ہاتھیے تھام لو اس کی جانب جو میں نے بڑھائے قدم دور ہونے لگے سارے رنجو علم بھول دل میں وفا کا مہکنے لگا مہلا مہلا مقدر چمکنے لگا مہلا مہلا مقدر چمکنے لگا خوشنما دن ہسی رات ہوتی رہی سال بھر فون پر بات ہوتی رہی خوشنما دن ہسی رات ہوتی رہی سال بھر فون پر بات ہوتی رہی اس نے ایک دن کہا مجھ سے روتے ہوئے دور رہتے ہیں ہم پاس ہوتے ہوئے آگ میں کیوں جدائی کے جلتے ہیں ہم اب کے کالج کی جھٹی میں ملتے ہیں ہم اس کے ہوتوں پہ چاہت کی برسات کا اس سے وعدہ تھا پہلی ملاقات کا ہر گھڑی ذہن پر میرے بھاری رہی رات بھر ایک عجب بے قراری رہی جاگتے جاگتے جب سہر ہو گئی وہ میرے سامنے جلوگر ہو گئی اپنے ہاتھوں میں لے کر میرے ہاتھ کو اور بایا کر دیا دل کے جذبات کو مجھ سے کہنے لگی میری دنیا ہو تم دل نے جس کو چنا وہی رستہ ہو تم مجھ سے کہنے لگی میری دنیا ہو تم دل نے جس کو چنا وہی رستہ ہو تم ساتھ چلنے سے پہلے ارادہ کرو بن کے میرے رہو گے یہ وعدہ کرو اس کا رانجھا تھا میں وہ میری ہیر تھی اس کی آنکھوں میں بس میری تصویر تھی آ گئے خوشبوں کی پناہوں میں ہم کھو گئے ایک دوجہ کی باہوں میں ہم چوم کر اس کے ماتھے کو میں نے کہا دھیان سے اب میری بات سن دل ربا یاد کرنا تجھے اب میرا کام ہے دل کے سپہوں پہ بس تیرا ہی نام ہے تو ہی خواہش ہے اب اور تمنا میری میں ہوں یوسف تیرا تو زلیخہ میری میں ہوں یوسف تیرا تو زلیخہ میری شام جب لوٹ کر وہ گئی اپنے گھر خوف کھانے لگی ہر نظر دیکھ کر اس کی ماں نے کہا سن تیری ماں ہوں میں تو میرا خون ہے اور تیری جاں ہوں میں تیری آنکھوں میں چاہت کا مفہوم ہے تو گئی تھی کہاں مجھ کو معلوم ہے چوری چوری ملاقات سنتی تھی میں چپکے چپکے ہر ایک بات سنتی تھی میں اس سے پہلے تو کوئی اٹھا لے قدم تیرے ہاتھوں میں مہدی رچا دیں گے ہم گر کبھی اس سے ملنے کو جائے گی تو اپنی امہ کو زندہ نہ پاہے گی تو اس کا رشتہ گناہوں سے جوڑا گیا ہاتھ سے چھین کر فون توڑا گیا کچھ مہینے نہ مل پائیں اس کی خبر ڈونڈتی رہ گئی اس کو میری نظر اس کی جانب کا ہر راستہ بین تھا اس سے ملنے کو دل میرا بے چین تھا کیا خبر تھے کہ موسم بدل جائے گا یہ نشمن محبت کا جل جائے گا ہم نے سوچا تھا گزرے کی آرام سے کتنے نادان تھے اس کے انجام سے کتنے نادان تھے اس کے انجام سے فون اس نے اچانک کیا رات میں میں تھا بے چین اور تھی وہ جذبات میں عشق سے اپنے دامن کو دھوتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا خون روتے ہوئے ایک بغاوت کا طوفاں سمندر میں ہے اب بچھڑ جانا شاید مقدر میں ہے ہو گیا ہے میری شادی کا اگریمنٹ میری اگلے مہینے ہے انگیجمنٹ میں ہوں مجبور انصاف کہتے نہ تم ہو سکے تو مجھے معاف کر دے نہ تم میرے جانے کا ہرگز نہ کرنا ملال رو کے پولی کہ تم اپنا رکھنا خیال یاد آؤں تو پل کے بھگونا نہیں تم کو میری قسم دیکھو رونا نہیں تم کو میری قسم دیکھو رونا نہیں سن کے باتوں کو غمگین ہونے لگے پھوٹ کر دونوں ایک ساتھ رونے لگے دل کا چینوں سکون سارا کھوتے رہے دیر تک فون پر دونوں روتے رہے پیار کب گھڑ گیا کچھ پتا نہ چلا فون کب گھڑ گیا کچھ پتا نہ چلا داستان محبت ہوئی مختصر مدتوں پھر نہ مل پاہی اس کی خبر جو تمنا تھی دل میں فنہ ہو گئی فیس بک والی لڑکی جدہ ہو گئی فیس بک والی لڑکی بہت بہت موارک بہت پیش کرتا ہوں فیس بک والی لڑکی جدہ ہو گئی بہت شکریہ ایک بلکل نئی غزل لے کر آیا ہوں ہاں اجازت ہے نا آپ نے بلائیا ہے تو آپ تھوڑی سی ذمہ داری آپ کے اور بڑھ جاتی ہے مطلع پڑھتا ہوں اس غزل کا ایک ایک شخص کی شرکت چاہتا ہوں اس مطلے میں چونکہ اگر مطلے میں آپ کمزور پڑھ گئے تو میں کمزور پڑھ جاؤں گا اجازت ہے نا آج سب کے ہوتوں پر آج سب کے ہوتوں پر مرلیاں ہماری ہیں آج سب کے ہوتوں پر مرلیاں ہماری ہیں ہم کشن کنہیاں ہیں گوپیاں ہماری ہیں ہم کشن کنہیاں ہیں گوپیاں ہماری ہیں غزل کا پہلا شیر آپ بھی خدمت لے پیش کر رہا ہوں اس ٹیر پر جتنے بھی شہرہ اکرام تشریف رکھتے ہیں مہدرہ ملتاب زیاد صاحب ارشاد بھائی شاہد بھائی اور تمامی شہرہ اکرام غزل کا پہلا شیر آپ بھی خدمت لے پیش کر رہا ہوں سنیے گا آج سب کے ہوتوں پر مرلیاں ہماری ہیں اس کے ماتھے کی بندیاں ہے سبوت چاہت کا اس کے ماتھے کی بندیاں ہے سبوت چاہت کا اور کلائی میں اس کی چونڈیاں ہماری ہیں بہت اچھے ہوتی میں زندہ آباب میں اسی کے لئے آیا ہوں میرے بھائی سنیے گا اس کے ماتھے کی بندیاں ہے سبوت چاہت کا اور کلائی میں اس کی چونڈیاں ہماری ہیں اور کلائی میں اس کی چونڈیاں ہماری ہیں اور یہ شعر بھی بالخصوص حرشات بھائی تمامen حضرات کی نظر کر رہا ہوں سمات فرمائے گا ہم نے خون دل دے کر آپ کی سمداری ہے یہاں ہم نے خون دل دے کر تیرا حسن پالا ہے ہم نے خون دل دے کر تیرا حسن پالا ہے ان لبوں کی کلیوں میں سرخیاں ہماری ہیں بہت اچھے بھائی ان لبوں کی کلیوں میں سرخیاں ہماری ہیں بہت اچھے بھائی پچھلے دنوں بھی میں دوبائی گیا ہوا تھا وہاں ایک شیر ہوا تھا میں نے اس شیر کو اس غزل کا حصہ بنایا ہے محسوس کیجئے اس کرب کو اس درد کو اس کے کوچھے میں رونک پہلے سی نہیں لیکن اس کے کوچھے میں رونک پہلے سی نہیں لیکن منتظر منتظر ابھی تک سب کھڑکیاں ہماری ہیں منتظر ابھی تک سب کھڑکیاں ہماری ہیں منتظر ابھی تک سب کھڑکیاں ہماری ہیں جان اپنی دے دیں گے ہم وطن کی عظمت پر اکیل خان صاحب آپ کی دعائیں چاہیے یہ شیر پر جان اپنی دے دیں گے ہم وطن کی عظمت پر اے وطن تیری خاطر چھاتیاں ہماری ہیں اے وطن تیری خاطر چھاتیاں ہماری ہیں ہم کے شن کنہیاں ہیں گوپیاں ہماری ہیں اور اس غزل کا آخری شیر جہاں جہاں تک لوگ تشریف کرتے ہیں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہیں بطور خاص اس غزل کا آخری شیر پڑھتا ہوں دیر ساری محبتیں دے کر مجھے بیٹھائیے گا بطور خاص سنیے گا ہم کے شن کنہیاں ہیں گوپیاں ہماری ہیں ہم تو تخت شاہی کو تھوکروں پہ رکھتے ہیں ہم تو تخت شاہی کو تھوکروں پہ رکھتے ہیں تیرے تاج سے بڑھ کر جوتیاں ہماری بہت 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 بات پیش کرتا ہوں